جہانباد جلے کے گھوسی تھانا شہطر کے چیری گاؤں میں بیدی رات دو بکشوں کے بیچ ہوئے ویواد میں ایک کی یوک کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی بتایا جوارائے کی پرانی چنانوی رنجش میں ابرادیوں نے شکروار دیر شام یوک کو گولی مار دی صدر اسپتال میں علاج کے دوران گمبیر روپ سے خائل یوک نے دم دوڑ دیا موت کی خبر سنتے ہی پریجن اگر ہو گئے اور شب کو سڑک پر رکھ کر اینچ تیرہ سی جام کر دیا اس دوران ناراض گرامڑوں نے پرشاہ سن کے خلاف جم کر نارے بازی کی یوک چیری گاؤں کا رہنے والا منورنجن کمار تھا شکروار کی شام منورنجن اپنے کھیت میں سرسوں کی فصل کی دیکھ ریک کر رہا تھا بتایا جا رہا ہے کہ اسی وقت گھات لگائے بدماشوں نے پہلے اس کی لاتھی ڈنڈے سے جم کر پٹائی کی اس کے بعد جاتے جاتے اس کے ہاتھ اور پیر میں گولی مار گئے فائرنگ کی آواز سن کر موکے پر گرامین پہنچے آنن فانن میں اسے صدرہ سپتہ لائے گیا جہاں علاج کے دوران اس نے دمدور دیا مانورنجن کے بھائی پیرچو مہتو نے پتایا کہ اس کا بھائی چیری پنچایت کے مکھیا ویپند سہن کا سمرتھت تھا اسی کارن اس کے بھائی کی مکھیا کے ویرودھی پکش کے لوگوں نے ہتیا کی ہے خیتی میں خندے میں سرٹو پیچھایا تھا کھڑیان مالاکہ کے وہیں سرٹو ابوار رہتے بڑھائی سوار نہیں پایا تھا لیٹھو گیا تھا رامیسبر جادب کے بھائی رامیسبر جادب ایفی جیل میں ہے اس کا بھائی راماسیس جادب اور سیام جادب اور رکیس جادب اور اس کا اپچار پانچ اکتوم آیا تھا بولایا تھا دن ہی میں اکتوم کو ہم لوگ نہیں چندتے ہیں بیواز کا قرنگ کیا ہے موکھیا کے ساتھ میں ہی رہتے تھے موکھیا تو اس کو دشمانی ہے یہی بیواز ہے کس کو دشمانی تھا کیسے کیسے ہوڑے تو اس کو پر بھی پہلے سے مارپیٹ کیسے ہو کیا ہے اس کا کیس ہے جادب یہ کوئی کیسے ہو گیا ہے مارپیٹ بارلہ میں پہرنگر کے لے کہا دھانوازہ مارپیٹ کیا تھا اس کو لگتا ہے کہ ہم کو موکھیاں جل بھیجا رہا یا یہی لوگ پیر بھی کر رہا یا کیلے تھے ہیں موکھیا وپنسہ نے بھی یہی کہا کہ پڑوس کے گاؤں کے لوگوں نے چناوی رنجش میں ساجش کے تحت منورنجن کی ہتیا کی وہ ان کا کارے کرتا تھا اس سے پہلے بھی اسے لے کر اس تھانیت تھانے سے لے کر اس پی تک شکایت کی گئی اور مدد کی گوہار لگائی گئی لیکن کوئی بھی مدد نہیں کرتا ہے ان کی جان کو بھی خطرہ ہے اور ہمیشہ ہمیں سبی صاحب کو بولے کہ میرا جان کا خطرہ ہے لیکن آجتا ہے سرچھا کے لیے ہم کو پھر میں ملا تھا لیکن آجتا ہے سرچھا نہیں ملا میرا بھی جان کا خطرہ ہے کیا ہے جان ہم لوگ کا چناوی ایک گھر وہاں پہ ہیں چناوی جتے ہیں اس کے بیادے سے ہمیں کہا ہم ہم کو اتھک کرتا ہے ہمیشہ چناوی رنجش کے بیادے سے ہم لوگ وہ پھر میں لائن کم لگ کے مرا ہے اس نے ہم لوگ پہ مدالے کروایا سب کو مدالے کروایا تھا ہم لوگ کو ہمیشہ ہم لوگ تیارتی پر یہ کر رہا ہے کہ کہا ہم رنگداری ہم لوگ کرنے والے ہیں انسان آسمی کو پروات کر کے رکھ رہے ہیں صاحب کیا نام ہوا میرا نام بھی پنکو ہوا چیری پہنچائیت مگیا ہوئے اپنا کی سوچنا ملتے ہی دلبل کے ساتھ ایس ڈی پیو آشوک کمار پہنچے لوگوں کو کافی مشکت کر سمجھایا اور جام ہٹوایا ایس ڈی پیو نے بتائے کہ پرانی چناوی رنجش میں کہا جا رہا ہے کہ گھٹنا گھٹی ہے گھٹنا کے بعد لوگوں نے آنکھ روشت ہو کر سڑک کو جام کیا تھا پولس ماملے کی جانچ پڑتال میں جھٹ گئی ہے اور اپرادیوں کی گرکتاری کو لے کر جھاپے ماری کی جا رہی ہے جہان آباد نیوز کے لیے ویر بھدر سنہ اور گپو کی ریپورٹ کے بیچ پہ ہے ایلیکشن کو لے کر کے یہ بھی کئی مکھیا کا سمرتھک آج شام میں مار پٹ ہوئی ہے اس میں بھی دیت ہو گئی ہے گولی باری کی بات ہے گولی بھی مارا گیا وطار ہے لوگ کی گولی بھی ماری گئی ہے لیکن ابھی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کس کے بیچ پہ جو ایک پہلے سے جو بردوان مکھیاں ہیں اور پہلے پہنچائت سمیتی میں کڑے تھے ہسپیٹیول کے باہر تھوڑا سا ہاک روش کرنے کا بیاس تھا لیکن گولی سنگھانے بیانے چاہے تھے